بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین و اہل بیت المنتجبین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمہ تو بدعتم منی من آدھاہا فقد آدھاہی مولین اکرام آج کا خطبہ ہے جمعہ بلاغت فاطمیہ کے علمان پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصحب بلاغت جو شہزادی کی معروف زمانہ ہے اس کے بارے میں آج ہم پوچھتگو کریں کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ شہزادی کی طرف منصور کل کتابیں پانچ ہیں پانچ وہ کتابیں ہیں جو سیدہ سے متعلق ہیں ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے مصحف فاطمہ جو قرآن سے تین برابر ہے مگر قرآن کی ایک آیت اس میں شامل ہے قرآن اس میں نہیں ہے بالکل تاکہ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اہل تشریح کا کوئی اپنا اور قرآن ہے ایک کتاب کتابن فی الوسیت ہے جو جناب سیدہ سے متعلق ہے جو وسیت کے بارے میں خود وسیت کی ایک پوری کتاب ہے ایک کتاب ہے کتابن فی الفق فق کے بارے میں پوری ایک کتاب ہے جو جناب سیدہ سے منصوب ہے ایک کتاب ہے کتابن فی الاخلاق اخلاق کے بارے میں پوری ایک کتاب ہے جو بقیدہ کمپائل ہوئی ہے اور ان کتابوں میں سے جو مصحف فاطمہ ہے یہ ہے اللہ فہا علی بن عبی تعالی سلام علیکم یہ مولے کائنات نے خود تحریر فرمائی تھی یہ کتاب خود مولا نے لکھی ہے جناب سیدہ کے لیے پانچویں جو کتاب ہے اس کا نام ہے لوح فاطمہ تو یہ پانچ کتابیں کل آج سے ذہن نشیر فرمالی جئے سیدہ کے نام سے منصوب کل کتابیں پانچ ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے مصحف فاطمہ مصحف صحیفہ سے ہے مصحف کہتے ہیں ما یکونو بیند دفتے جو دو جلدوں کے درمیان ہو وہ صرف مصحف کہتے ہیں جیسے قرآن کو بھی مصحف کہتے ہیں کیونکہ وہ دو جلدوں کے درمیان ہیں اسی طرح مصحف فاطمہ غلط میں یہی لوگوں کو ہوئی کہ انہوں نے سنجا کہ شاید یہ قرآن ہے جب امام زمانہ آئیں گے تو وہ لے کر آئیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہمارا وہ قرآن ہے جو آئے ہاتھ میں موجود ہے اس طرح فاطمہ بسیکلی ایک ایسی کتاب کا نام ہے کہ جو حضور کے ارشادات جو جناب سیدہ تک پہنچے ان ارشادات کو سیدہ نے جمع کیا بقائدہ ان ارشادات کی جمع آوری میں مدد کی مولای کائنات نے اور اس طرح وہ کتاب کر گئی مصحف فاطمہ اس مصحف فاطمہ میں مثلا کیا کیا چیز ہے انہو کتابن یتغمنو معارفة فالتشریع اس کتاب میں شریعت کے بارے میں معرفتیں لکھی گئی آکام کے فلسفے لکھے گئے ہیں والاخلاق اور علم الاخلاق کے بارے میں اس کتاب میں بیان کیا گئے والآداب اور جو ایٹیکیٹس ہیں اسلام کے آداب کے بارے میں وما یحدسو فی مستقبل الزمان من الاحداس والتقلبات اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے مصحف فاطمہ میں اسے درج کر دیا گیا ہے والتقلبات جو انقلابات قیامت تک آئیں گے ان سب کا ذکر مصحف فاطمہ میں موجود ہے حازل کتابو مما سمعت ہو من ابیہا وزوجہا مصحف فاطمہ وہ کتاب ہے جس میں بی بی نے اپنے بابا اور اپنے شوہر سے سنے ہوئے احکام کو کمپائن کیا ہے اس کو مصحف فاطمہ کہتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بی بی پاک کو بقاعدہ الہام ہوتا تھا ان الہامات کے مجموعے کا نام ہے مصحف فاطمہ جیسے وحی ہوتی ہے نبی پر الہام ہوتا ہے غیر نبی پر یہ دو مصحف بھی لکھے گئے ہیں مصحفین لسیدہ فاطمہ احدوہا احدوہما ملہم من اللہ سبحانہ و تعالی ایک تو وہ مصحف ہے جو اللہ سے الہام سے آیا والسانی املا اعلیہ رسول اللہ اور دوسرا مصحف وہ ہے جس کے اوپر بقاعدہ حضور نے دستخط فرمائے ہیں اور حضور نے املا لکھی ہے اس سے یہ کنسپٹ بھی غلط ہو گیا ہے کہ حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اگر انہوں نے بی 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 بیٹی کے لیے جو کتاب لکھی جا رہی ہے اس پر دستخط بھی کی ہے اور اس کتاب کو لکھا بھی ہے وہ خود تحریرِ رسول ہے مرضیِ بطول ہے مگر تحریرِ رسول اسی طریقے سے جو یہ پہلی کتاب ہو گئی یہ کتاب موجود ہے اس پر بقاعدہ اس کی زیارت بھی ہو سکتی ہے اس کے کئی نسخے ہیں مختلف ہیں لائبریریوں میں اس کی نسخے پڑے ہیں اور میں نے کچھ نسخوں کی زیارت خود کی ہے مصحف فاطمہ دوسری جو کتاب ہے اس کا نام ہے کتاب فی الاخلاق یہ کتاب امام جعفر صادق علیہ السلام کے وقع جب ہماری دادی حضور کے پاس کوئی شکایت لے کر پہنچی تو حضور نے ارشاد فرمایا جو کوئی حضور انہیں ارشاد فرماتے وہ کتاب فی الاخلاق بڑھتی اس میں مثلاً ایک جملہ کتاب فی الاخلاق میں یہ لکھا ہوا ہے من کان یوم باللہ والیوم الاخر جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو فل یکرم ویفہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا احترام دوسرا جملہ من کان یوم باللہ والیوم الاخر فل یکرم جارہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھے احترام تیسرا جملہ اس کتاب انفیل اخلاق کا ہے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بولے تو اچھا بولے ورنہ چپ رہے نہ بولے یہ کتاب انفیل اخلاق میں سے تین ہے اگنال سوا کر لیجئے ان اللہ یحب خیر الحلی اللہ اہل خیر اور بردبار سے محبت کرتا ہے جو ہمیشہ خیر کرتا رہے رہے خدا اور بردبار ہو طولرنٹ ہو اللہ اسے محبت کرتا ہے المتعفف اور اللہ محبت کرتا ہے اسے جس میں غیرت غیور کو اللہ پسند کرتا ہے اور کس کس سے نفرت کرتا ہے وَيُبْغِذُ الْفَاحِش گالیہ دینے والوں سے اللہ کو نفرت ہے وَالسَّائِل بھیق مانگنے والے سے اللہ کو نفرت ہے وَالْمُتَحَلِّف قسمیں کھانے والے سے جھوٹی قسمیں کھانے والے سے اللہ کو نفرت ہے پھر اس میں لکھا ہوا ہے اِنَّ الْحَيَا مِنَ الْإِيمَان وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ حیاء نام ہے ایمان کا اور ایمان نام ہے جنہ حیاء نہ ہو تو ایمان نہیں مل سکتا جیسے آج ہم یہی جگہ نکاح پڑھ کے آ رہے ہیں تو ہمارے ایک دوست جو ابھی آنے والے ہیں تھوڑ دیئے میں یہی پر گاڑی پارک کرنے کہیں گئے ہیں انہوں نے ہمارے علم میں اضافہ کیا کہ حضرت بلال بھی مولانا آپ آج نوٹ کر لیئے وہ شوٹ پہن کی آزان دیتے تھے میں نے کہا سبحان اللہ نے آپ کی علم کا کیا کہنا انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی ابھی فلم میں دیکھا میں نے کہا اسلام فلموں سے تھوڑی آئے گا اسلام فلموں سے نہیں آتا اسلام تو قرآن و حدیث سے آتا سیرہ معصوم سے آتا سیرہ علماء سے آتا فلم میں بنا کے اگر کہیں نیکر دکھا دیا گیا آتا بلال کو تو آپ سوئے نہیں کہ دین یہی ہے کہ حضور کے سامنے وہ نوزو باللہ مرزا لے شوٹ پیر کے آزان دیتے ہوں گے باہر میں پھر وہ گھر جاتے ہوں گے اور مقیدہ پجاموں وغیر پہر کے نماز پڑھتے ہوں گے اور فرمایا ہے گالی گروچ اور فوش کلامی اور فہاشی یہ ظلم ہے بغاوت ہے ظلم ہے تغدی ہے اور ظلم خود جہنم میں ہے تو گویا یہ بھی کتاب فی الاخلاق میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب فی الفق بلکہ میں نے اس کا نام پڑھا ہے کتاب فی التشریع اس کا نام یوں ہے کتاب فی التشریع شریعت میں ایک کتاب ہے بی بی پاک کی پوری کتاب شریعت میں ہے کہ شریعت کو بیان کیا گیا ہے کہ شریعت کیا ہے فلسفہ نماز ہے فلسفہ روزہ ہے ایک کتاب اور ہے لوح فاطمہ اس پر ایک جملہ میں نے دیکھا ہے فوٹوکاپی میں نے دیکھی ہے نوہ فاطمہ کی پہلے صفحے کی اس پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے جناب بی بی پاک کی جو کتاب ہے اس کے پہلے صفحے پر لکھا ہے من انکر المہدی فقط کفر جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہو گئے منکر مہدی کافر یہ اس کے اوپر سر برک پر میں نے یہ جملہ لکھا ہو دیکھا ہے اب یہاں چند جملے آپ ذرا ملازم فرمالیں کتاب انفی التشریع کے حوالے سے یا فلسفت العاقام کے حوالے سے جو بی بی نے انشاءت فرمائے چند جملے ذرا نوٹ کر لیے اور اسی پر آج کا خطوہ انشاءاللہ اختتام تذیر ہو جائے گا انتظامیہ کی طرف سے بڑی سختی ہے کہ مختصر خطوہ جلدی جلدی پڑھنا ہے تو میں جلدی جلدی چند مزارشات کر دوں نمبر ایک والصلاة تنزیح لکم انلکی پر پہلا جو اللہ نے تمہارے لئے نماز اس لئے واجب قرار دی کہ تم متکبر نہ رہو اگر کوئی صاحب نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور مغرور ہیں تو پھر وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ نمازیں دوبارہ قضاء پڑھیں پرنہ نماز انسان کو انسلاة تنہا ان الفاکشاء اول ہر برائی سے نماز روک جاتی ہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور عذیت مومن کی بھی دینا نماز بھی پڑھ رہے ہیں نماز کے بعد کسی کو تکلیف بھی دینی ہے تھٹھا و مزاق بھی کرنا ہے تو یہ نماز نہیں وزکاة تذکیتا لنفس زکاة کو اس لئے واجب کیا اللہ نے کہ تمہارے نفس پاک ہو جائے اب اندازہ لگائیے جنہوں کے نفس پاک نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ وہ راہ خدا میں خرج نہیں کر راہ خدا میں دینا بھی نفس کے پاک ہونے کی دلیل ہے ونماتا فر رزق اور اس لئے زکاة کو واجب کیا کہ رزق بڑھے نہ کہ رزق کم ہو جیسا در سے قرآن میں ارز کیا تھا لوگ سمجھتے ہیں زکاة اس لئے ہے کہ رزق کم ہو زکاة اس لئے ہے کہ رزق بڑھے صدقہ اس لئے ہوتا ہے کہ عمر بڑھے خیرات اس لئے ہوتی ہے کہ مال میں اضافہ ہو خمس اس لئے ہوتا ہے کہ انگلے سال اس سے زیادہ نکلے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم غریب ہو جائیں گے راہ خدا میں دیں گے یہ بی بی نے فلسو بیاد کیا والسیام تسبیطا لیل اخلاص اور روزے کو اس لئے واجب کیا کہ خلوص ٹیسٹ ہو سکے کیونکہ وہ اللہ کا اور بندے کا مانعہ ہے باتھروم میں جا کے بھی پانی پی سکتا ہے جیسے بہت ساری لوگ باتھروم میں ٹیلی فون پر باتیں کرتے ہیں لمبی لمبی آج کل تو یہ ایک اڈکشن منٹی جا رہے ہیں زیادہ کم فرٹیول بات باتھروم میں ہوتی ہے زیادہ وقت ہوتا ہے زیادہ وقت وہاں پر لوگوں اختلا لیکن مکروہ ہے یہاں یہ صحیح صاحب نے پڑھا ہے پوچھ لیجیے شرلوما میں مکروہ ہے بات کرنا ہی مکروہ ہے ٹیلی فون پر بات کرنا کیسے جائز ہو جائے گا یہ تھوڑا سا ایٹیکیٹس بھی سیکھنے سے چاہیئے حج کو اس لئے واجب کیا کہ دین کی ڈگنیٹی رہے دین کا وقار رہے اگر حج موتر ہو جائے تو کیسے پتا چلے گا کہ دین کا وقار ہے دین کی عزت ہے یہ بھی ایک کمیوٹی ہے وَالْعَدْلَ تَنسیخًا لِلْقُلُوبِ اور عدل کو اس لئے واجب قرار دیا کہ کچھ لوگوں کے دل ڈرے اور کچھ لوگوں کے دل نرم ان کو یہ احساس ہو کہ اگر ظلم ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں ظالم اگر ہے تو پھر عادل بھی ہے انتقام لینے والا بھی ہماری اطاعت کو اس لئے واجب کیا کہ ملت کا نظام چلتا رہے دیکھیں وہ ملتیں بالکل نظام سے ہٹ گئیں جنہوں نے ہماری اطاعت کو چھوڑ دیا وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفِرْقَةِ سبحان اللہ ہماری اہلِ بیعت کی امامت کو اس لئے فرض کیا اللہ نے کہ امت فرقوں میں نہ بٹے اگر ہماری امامت پر متفق ہو جاتے تو امت فرقوں میں نہ بٹی وَالْجِحَادَ اِذَّنْ لِلْإِسْلَامِ اور جہاد کو اس لئے واجب کیا کہ اسلام کا غلبہ رہے وَالْوَفَا بِالنَّذْرِ تَعْوِيدًا لِلْمَغْفِرَةِ اور نظر نیاز یہ جو نظر نیاز ہوتی ہے یہ اس لئے اس کا وفا کرنا واجب رکھا اگر نظر مانی ہے تو واجب ہے اس کا وفا کرنا تاکہ اللہ اس نظر کی وفا کے تفیل میں مغفرت کا معافی کا اپنا کیا ہوا وعدہ وفا کر لے کہ اگر بندہ بچارہ وفا کر رہا ہے تو خالق کو وفا کرنے میں کس کا ڈر ہے وَتَوْفِيَةُ الْمِيْكَالِ مِيْكَائِلْ وَالْمَوَازِينَ اور اس لئے میکال اور میزان کو وزن کو اس لئے رکھا کہ جنس میں آلودگی نہ ہو جنس پاک رہے وَجْتِنَا بَالْقَذْفِ حِجَابًا اور ایک دوسرے پر الزام لگانا اس لئے منع کیا کہ معاشرے کے اندر حرج مرج نہ ہو لڑائی جھگڑے فسادہ نہ پھیلے وَنَّهِ اَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ تَنْزِيحًا عَنِ الرِّجِسَ اور شراب کو جو منع کیا اس لئے کہ قوم ملت نجاست سے دور رہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سیدہ کی بلاغت کو اور پیغام کو اور پانچوں کتابوں کی معرفت کو سمجھ کر سیدہ کے راستے کو دواب مخشیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برعب الناس ملک الناس الہ الناس من شر المسواس الخناص الذي يوصفص في صنع الناس من الجنة والناس اللہ اللہ بسم اللہ رحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِين وَهُوَ خَيْرُ مُعِيد الحمدلِ آهْلِهِ وَسَّلَاةُ عَلَىٰ آهْلِهَا اَمَّا بَعْدُ وَطُوبُ إِلَىٰلَّهِ تَوْبَةً دوسرے خطبے میں مومنین اکرام ہم قومن قوبت کی دعوت دیتے اور کسی رہ کسی وائرس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ وائرس یا نہ لگے اگر لگ گیا ہے تو نکل جائے ایک وائرس جو ہمیں لگ چکا ہے ذرا اس کو سن لیے ابھی اسی ہفتے میرے ایک بہت ہی محترم معزز بزرگ پارسا متقی پرہیزگار سلمان زمانہ نے مجھے دعوت دی اپنے گھر میں ایک کوش کر رہا ہوں آجتا سلمان کے ہم ہی نہ جانے کی اب ایک در رہا ہوں مجبوراً میں مجھے جانا پڑھا کافی عرصے کے بعد وہاں جب گئے تو پہلا نقوہ جب توڑا تو ایسی انہوں نے کہ وہ لقمہ ویسا کا ویسا ہی رہنے یہ ہمارے ہاں وائرس لگ چکا ہے اپنے آپ کو سلمان بوزر مقضاد سمجھنے والے دوسرے کو تکلیف دینے میں اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ وہ حج اور نماز سے بھی زیادہ واجب سمجھتے ہیں دوسرے کا دل لکنا چاہیے جی ہاں ایسی زہر کھلانے کا کیا فائدہ کہ جس میں آپ ایک انسان کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے دوسرے لفظوں ایک بندہ آپ کے پٹرول بھی جلا کے آئے آپ کے گھر آئے زہر مار کھانے کے لیے اور وہاں جا کر آپ اس کو بلا وجہ جھوٹ فریب کہہ کے انسان کو عزوزہ خاطر کر دیں اور پھر اس کے اوپر ان کے بڑے دلائل تھے کہ اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے آپ کو بتانا بات صحیح بتائیں تو پھر تو کوئی بات نہیں جھوٹ بتانا تو فرض نہیں منتا آپ کا اپنے آپ کو تو سلمان کہہ رہے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مقداد بوزہ سے بھی افضل ہیں اور ادھر تو آپ مومن کو تقلیف دینا چاہ رہے ہیں یہ ہمارے ہاں ایک عام رواج بن گیا ہے فرانے یہ کہا فرانے یہ کہا فرانے یہ کہا یا تو یہ کوئی بندہ بتا ہے جس کے بارے کوئی کچھ نہ کہتا ہو پھر تو بات ہے یہ میں آپ کو گزارش کروں گا کہ کسی کا دل دکھانے کی کوشش بلکل نہ کریں اس لیے کہ یہ حقوق کو ناس اس کے بعد پہ مافیا بھی مانگ رہے ہیں کیونکہ یہ آن لائن جا رہا ہے اور وہ اتفاق سے جمعہ دیکھتے ہیں اس لیے میں الحمدللہ یہ بیان کر رہا ہوں تاکہ وہ دیکھ بھی نہیں آج پتہ بھی چل جائے اگر آن لائن جا رہا ہے تو وہ دیکھ رہے ہوں کہ ان کی وجہ سے مجھے کتنی تکلیف ہوئی خیر مقصد یہ نہیں ارز کرنے کا مقصد صرف یہ ارز کرنے کا کہ قوم کس حد تک بہک چکی ہے قوم کس حد تک مسگائیڈ ہو چکی ہے یہاں کی مشکو غزاؤں نے انسان کو انسان کا کتنا دشمن بنا دیا کس حال میں ایک مردوان مل رہے ہیں اور وہی تکلیف دے رہے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے فرائض میں یہ شامل ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباؤ اجداد کا ایک قول لکل فرماتے ہیں احب و اخوانی من اہدہ علیہ ایو بھی میرا سب سے اچھا دوست وہ ہے اچھا بھائی وہ ہے جو میرے عیب سے مجھے آشنا کرے یہ بالکل درست ہے مگر عیب نہ ہو تو آشنا کرنا تو حرام ہے عیب ہو تو آشنا کرے نا عیب ہی نہیں اور آپ خامخواہ جھوٹ کی وجہ یہ ہمارے ہم بہو ہوتا جا رہا ہے اس وائرس سے ذرا ہوائیڈ کیجئے اسی وجہ سے انسان بالکل تقویٰ سے بہو رہا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک صاحب نے امام کو گالی دی سب کی ایسے کمینے لوگ تھے امام کو بقیدہ گالی دی سب کی اس نے اگر کہا کہ سب کا فران یا ابن رسول اللہ فران نے آپ کو گالی دی آپ نے شاہد فرمایا سب بنی اما سب بنی سب اتا اس نے گالی دی ہو یا نہ دی ہو تو انہیں تو دے لی یہ امام کا جملہ بداتا ہے کہ کسی کی بات کو کوٹ کرنا خود نوال بہونے کی دلیل ہے مثلا میں مثال کے طور پر آپ سے کہوں کہ خان صاحب فران بندہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اگر تو آپ میں وہ عیب ہے تو میں نے غیبت سنی ہے اور غیبت کو ٹلاسفر کیا عیب نہیں ہے تو میں نے تحمد سنی ہے تحمد کو ٹلاسفر کیا ہے اور غیبت کو ٹلاسفر کرنا انسلٹ شمار ہوتی ہے قرآن تو کہتا ہے کہ مومن کا عیب دیکھو تو بھی بیان نہ کرو عیب دیکھو عیب بیان نہ کرو ہو سکتا ہے تمہارے بیان کرنے تک اس کا اور اللہ کا معاملہ ٹھیک ہو گیا ہو اور تمہارا اور اللہ کا معاملہ خراب ہو جائے اللہ بننے کی کوشش ہے کب یہ ہمارے ہاں ایک آجیب سی وائرس چل چکی ہے خاص طور پر وہ بزرگ سفید داریوں والے بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا تو بزرگ کوئی نہیں ان میں یہ عادت انتہا کی بری آتا ہے صبح سے شاب تک ان کا یہی کام ہے فلان یہ کہہ رہا ہے فلان نے یہ کہا ہے آپ کو کس نے ذمہ داری دیا آپ کو کس نے کھوتوال بنایا ہے اپنی فکر کیجئے اپنی عقبت کے فکر کیجئے دوسروں کے فکر مت کیجئے یہ ایک بہت بڑا وائرس ہے جو میں نے چاہا کہ اللہ کرے اس سے ہم دور ہو جائیں اگرچہ دور اور کوئی نہیں ہونا برہل ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے دور کہاں ہونا ہے کس نے کس نے نہیں ہونا آخری بات جو ہمارے ہاں کرن افیرز کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی الحمدللہ کچھ بہتر پاکستان کے حالات ہو رہے ہیں کچھ پروٹسٹ وغیرہ جو کیے گئے تھے کچھ رابطے ہوئے تو اس سے کچھ بہتر شیعان علی کے قتل عام میں یہ چند دن کچھ بہتر گزر گئے ہیں اللہ کرے کہ انشاءاللہ یہ قتل عام ہمیشہ کے لئے روح جائے باقی ایک بڑی امپورٹنٹ بات لوگوں ارس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارا سنتر آپ کی دعا سے اللہ کے فضل و کرم سے روا دوا ہے اور کافی کامیابی سے ہم کنار ہے ماشاءاللہ ہم بہترین پروگرام کر رہے ہیں ڈے ٹو ڈے بیسج پر ہمیں آپ کے تعامل کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ کوئی لمبا چوڑا پیسے والا کوئی شخص یا پیسے والی کوئی پارٹی اس سنتر کو نہیں چلا رہی ہم غریبی ہیں جو ورکنگ کلاس لوگ ہیں تھوڑے بہت ڈونیشنز سے اس سنتر کو چلاتے ہیں تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ عبدہ میں درہ میں سخنے قدمے تعامل فرماتے رہیے تاکہ یہ سلسلہ یہ کاروان یہ دینداری کا کاروان آگے بڑھتا ہے ایک بات اور کرنٹ اشیوز کی بابت میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ بھی مجھے ریسٹلی محسوس ہوا ہے کہ علماء اور خدمت گزاران مذہب کے فن بنائے جا رہے ہیں ان کے پتلے بنائے جا رہے ہیں باقیتا انٹرنیٹ کے اوپر پتلے بنائے جا رہے ہیں مولویوں کے باقیتا اور فن بنائے جا رہا اصل میں یہ مولویوں کے ساتھ کوئی دشمی نہیں ہے مولویوں سے دشمی ہوتی تو مولویوں سے سلام دوائی میں رکھتے ہیں جنازہ بھی تو مولویوں سے پڑھا رہے ہیں نکاہ بھی مولوی پڑھ رہے ہیں یا تو جنازہ بھی انٹرنیٹ سے پڑھواتے ہیں نکاہ بھی انٹرنیٹ سے یہ ایک عجیب امریکہ کے اندر علماء کے خلاف ایک طوفانِ بدتمیزی چل چکا ہے کہ جو خدمت گزار ہے مذہب کے ان کو ناکاوٹ کر دیا جائے یہ امام بارگاہوں میں مساجد میں مدارس میں انسٹیٹیوٹس میں ایک روش یہ بھی چل رہی ہے کہ علماء کو ممبروں سے محروم کرو ایسے ایسے لوگوں کو باہر سے لے آؤ کہ جو مداری ٹائپ لوگ ہوں تاکہ علماء بچارے جو سارا صاحب یہاں خدمت کرتے ہیں ان کو ممبر سے میراب سے پوڈیم سے محروم کر دیا جائے اب اس کا مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ کریں گے پہلے بھی کیا ہے اور اچھے طریقے سے کریں گے پورے قوم کو کمز کم وارن کریں گے کہ یہ لوگ جو کہ وائٹ کالر اپنے آپ کو کہتے ہیں اور جو علماء کے خلاف انسٹیٹیوٹ کے خلاف حوزات کے خلاف بقیدہ کام کر رہے ہیں ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا ان کو سمجھانا پڑے گا کہ جس طرح میڈیکل کا کوئی آفیس میڈیکل آفیس ڈاکٹر کے بغیر نہیں چل سکتا اسی طرح مساجد اور مراکز جاہلوں سے نہیں چلیں گے وہ علماء سے ہی چلنے ہیں اور حوزے کے پڑے ہوئے لوگیں انہی کے ذریعے چلنے ہیں البتہ اس میں ہمارے رجال دین کو بھی بیچاروں کو نہیں چاہیے کہ وہ زیادہ دل برداشتا ہوں اس لیے کہ جن قوموں نے انبیاء کی قدر نہ کی آئمہ کی قدر نہ کی وہ قومیں ہماری کیا قدر کریں گے اس لیے الحمدللہ اپنا کام جاری رکھیں اللہ کریم مطفیل محمد و آل محمد استقامت عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ جو دن آئے گا وہ بہتر آئے گا البتہ یہ ضرور ہے کہ طلاب دین کو چاہیے کہ اب ذرا سا سیسا پلائی دیوار کی طرح یا وائٹ کالرز کے خلاف پروٹیسٹ کریں جنہوں نے بقاعدہ ایک مومنٹ چلا رکھی ہے علماء کو مراکز سے دور کرنے کی علماء کو کیک آؤٹ کرنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق دے گا پہلے بھی ہم نے مقابلہ کیا ہے انشاءاللہ اور بہتر انداز میں ہم مقابلہ کریں گے اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر دے بس انہی الفاظ کے ساتھ دوسرے خطبے کو اختتام پذیر کر رہا ہوں کہ ایام فاطمیہ ہیں ولادت کے ایام ہیں اور سنڈے کے دن ہمارا یہاں جشن بھی ہے آپ سے گزارش ہے مدرسے میں بھی بچوں کو لے کر آئے ہیں درسے قرآن میں بھی آئے ہیں قرآن کافی کمزور ہو گیا ہے اور مدرسہ بھی کافی کمزور ہے تقریباً بیس بائیس طلبہ مدرسے میں رہ گئے ہیں اور تیس چالیس بڑی مشکل سے جس میں دس آدمی تو کام کروانے والے ہوتے ہیں مجھ سے کوئی لیکل لینے والا کچھ تقریباً بیس پچیس ہی اس کی ایوری رہ گئی ہے تو آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ دین کا انشاءاللہ اس کے بعد شروع نہیں ہوگا گھرائیے نہیں ختم ہونے کے بعد پھر دوبارہ شروع نہیں ہوگا وہ ناس ختم کر دیں اتنی بیرمانی کر دیں اس کے بعد بلکل آپ کو تبلیف نہیں دیں گے پھر آپ آزاد رہیے گا دس سفارے بچ گئے ہیں بیسوہ سفارہ اس دفعہ سندے کو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کے لئے فروٹ فل ہوں گے سود مند ہوں گے اللہ کریم بیماروں کو ہمارے شاہ صاحب سے میں شفایات فرمائے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور آپ سب کے ہم سب کے رزق و مال میں برکت ادا فرمائے اولادوں کو لیکھ اور صالح قرار دیں اسی ہفتے ہماری ایک بہن انتقال کر گئی ہے جن کا پرسو نماز جنازہ پڑھا رہی تھی نماز جنازہ محفل میں شبی رضا بنت سید عباس علی جعفری اللہ کریم اس بہن کے درجات کو متعالی فرمائے السلام علی رسول کریم سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہ علیہ محمد وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین علی بن ابی طالب اللہ علیہ محمد وعلى فاطمہ بنت محمد والحسن والحسین سید الشباب اہل الجل والی بن حسین ومحمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی بن موسیٰ محمد و علی بن محمد والحسن ابن علی والخلف الحجد القائم المهد اللہم اجل لنا فرجا وصحل لنا مخرجا اللہ علیہ محمد اللہ علیہ